وزیراعظم عمران خان ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں جنہوں نے خدا پر ایمان لانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا اور بہت سارے ایسے کشت جلے کہ انہوں نے اللہ کی تلاش میں بہت سارے بزرگوں سے بھی تعلیم حاصل کی عمران خان اپنی کتاب میں اور میرا پاکستان کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ انیس سو اٹھاسی کے بعد ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جنہوں نے روحانی طور پر ان کی زندگی پر ایسا اثر چھوڑا کہ وہ یکسر بدل گئے ان کی مغربیت جو ہے ختم ہو گئی اور انہیں دین اور اللہ کی سمجھ آ گئی لاہور میں ایک دوست نے عمران خان لکھتے ہیں کہ لاہور میں ایک دوست نے مجھے دوپہر کے کھانے پر بولایا صرف ایک مہمان اور تھا ساٹھ کے پیٹے میں دبلے پتلے زرد میاں محمد بشیر ان کے خدخال کہتے تھے کہ زندگی میں بہت کچھ وہ جہل چکے ہیں وہ نچلے درجے کے ایک سرکاری اہلکار تھے اور مجھے بتایا گیا کہ وہ اپنی محدود پینچن میں گزر اوقات کرتے ہیں کھانے کے دوران وہ خاموش رہے گویا کسی بھی چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہ ہو کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا میں قرآن کی فلان آیات پڑھتا ہوں میں نے کہا جی نہیں میں نے ان آیات کے بارے میں کبھی سنا تک نہیں ان کا چہرہ سوچ میں ڈوب گیا آنکھیں موند لیں گہرے غور و فکر میں کچھ دیر وہ غرق رہے اور پھر یہ کہا آپ کی والدہ تھی جو آپ کی حفاظت کے لیے آیات پڑھا کرتی تھی میں حیرت زدہ اور گنگ تھا مجھے یاد آیا کہ وہ درست کہتے ہیں جب میں بچہ تھا تو سونے سے قبل والدہ تین بار پڑھتی اور میرے چہرے پر پھونکتی تھی میاں بشیر نے کہا انہی آیات نے آپ کی حفاظت کی ہے پھر انہوں نے میرے خاندان کے مطلق دو تین اہم واقعات کے بارے میں بتایا یہ اس قدر ذاتی نوائیت کے تھے کہ کوئی ان کے بارے میں جان ہی نہ سکتا تھا ان کی نیجی نوائیت کے سبب میں انہیں اپنی کتاب میں بھی نہیں لکھ سکا میں نے میاں بشیر سے پوچھا کہ یہ ہنر انہوں نے کیسے حاصل کیا ان کا جواب تھا یہ اللہ کی رضا ہے بعض اوقات التجا کے بغیر ہی وہ مجھے بتا دیتا ہے بسا اوقات میں دعا کرتا ہوں لیکن باریاب نہیں ہوتی مجھے گہرے تجسس میں گھیر لیا کہ میاں بشیر کون ہے عمران خان نے یہ لکھا کہ میاں بشیر کے والد دنیا سے اس وقت چلے گے جب ان کے عمر دو برس تھی ان کی والدہ کو اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے بہت دکھ اٹھانا پڑے کہ اپنے عزیزوں نے ان کی جائدات پر قبضہ کر لیا تھا سات سال کی عمر سے وہ ایسے مناظر دیکھنے لگے جس کی کوئی توجہ نہیں دی جا سکتی تب ایک شخص نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ قرآن پاک پڑھا کریں اور اللہ کی طرف متوجر ہیں زندگی میں اتفاقات نہیں ہوتے یہ اللہ کی طرف سے میری رہنمائی کا احتمام تھا میاں بشیر نے مجھے بتایا جب ان کی عمر بارہ برس ہوئی تو ان کے سادزہ بھی ان سے متاثر تھے کہ جو کچھ دوسرے کچھ نہ دیکھ سکتے تھے لیکن وہ دیکھ لیتے تھے اب انہوں نے سکول جانا چھوڑ گیا تھا اور لوگوں کو ان پیروں کے بارے میں اگاہ کرنے لگے جو ہندو جوگیوں کی طرح مجبور لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کماتے ہیں وہ اخبار میں اشتہار دے کر ان لوگوں کو مقابلے کی دعوت دیتے ہیں جو پنجاب اور سندھ کے غریبوں کو لوٹتے پھرتے تھے میاں بشیر نے بہت زیادہ جدو جہد کی کہ لوگوں کو روحانیت سمجھا سکیں آئندہ سال کے دوران کئی بار میاں بشیر سے ملاقات ہوئی ہر بار ایک کمال اشتیاق کے ساتھ میری ان سے ملاقات بڑھتی گئیں میری والدہ محترمہ کی روحانی پیشوا کی طرح وہ بالکل ایک عام آدمی کی طرح نظر آتے اپنی ذات کو اہمیت نہ دیتے ان میں بے حد انکسار تھا اور کہتے میں ماضی یا مستقبل میں نہیں جھانک سکتا بلکہ جب میں اللہ کی طرح متوجہ ہوتا اور دعا کرتا ہوں تو بعض اوقات وہ پردہ ہٹا دیتا ہے لیکن مجبوروں کی مدد کے لیے اللہ کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا ان کے ساتھ ہر ملاقات کے بعد اللہ پر میرا یقین بڑھتا چلا گیا والدہ کی وفات کے بعد میرا دل رنج سے بڑا ہوا تھا بہت سے سوالات تھے مجھے جو پریشان کرتے تھے جن کے جواب میں جاننا چاہتا تھا دو تین برس کے اندر انہوں نے میری بہت سے علجنے دھور کر دیں جو حقیقی اتقاد کی راہ میں حائل تھی حقیقت یہ ہے کہ میاں بشیر نے مجھے خدا کی طرف راغب کر دیا اور مجھے قرآن کی تعلیم سکھا دی میاں بشیر ان مولویوں میں سے نہیں تھے جو لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں میاں بشیر سے میرے خاندن کا باستہ رہا میں نے ان سے قرآن پاک پڑھا بنیادی فرق یہ تھا کہ وہ عبادت کی کبھی زیادہ تلقین نہ کرتے تھے انہوں نے کبھی مجھ سے یہ نہ کہا کہ نماز پڑھوں روزہ رکھوں یا قرآن کی تلاوت کروں بلکل باراکس وہ مجھے بتاتے کہ حیات اور کائنات کے حقائق کیا ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ سچے یقین کے بغیر محض دکھاوے کے لیے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں سب سے پہلے آدمی کو مسلمان ہونا چاہیے اس کے باطن کو بدلنا چاہیے اور یہ کہ یقین وقت گزرنے کے ساتھ ہی گہرا ہوتا ہے کبھی ان کی بات سمجھنے میں مجھے چھ ماہ لگ جاتے مگر میں انہیں کبھی جلدی نہ بھول تھکا جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ ان کا کچھ ذاتی مقصد نہ تھا وہ محض میری رہنمائی کے لیے میری رہنمائی کرتے تھے خود کو ناکزیر بنانے کی بجائے وہ اکثر مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ ایک خاص حد تک ہی میری مدد کر سکتے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ میری لئے دعا کریں تو وہ جواب دیتے نہیں تم خود اللہ سے دعا کرو میں ان سے مشورہ مانگتا تو وہ کہتے بلکہ تمہیں اللہ سے ہدایت کی التجاہ کرنی چاہیے انہوں نے کبھی کوئی چیز نہ مانگی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو شخص کسی مادی فائدے کا آرزو مند ہوتا ہے وہ ایک جال ساج کے سواہ کچھ نہیں جس کے پاس رپیہ ہو اسے دوسروں کو دینا چاہیے اسی طرح میاں بشیر کا خیال تھا کہ جسے اللہ نے علم دیا ہو اسے خلق خدا میں بھانٹنا چاہیے میاں بشیر کی رائے میں جو لوگ ظاہری عبادت ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے وہ غلطی پڑھتے اور مذہب کی روح سے نا آشنا تھے وہ کہتے ان میں سے بعض نے مذہب کو پیشہ بنا لیا ہے اور ذاتی فائد حاصل کرتے ہیں ان کی رائے میں بعض مولوی صاحبان لوگوں کی خدمت کر کے انہیں دین سے دور کر دیتے ہیں قرآن بنی نوع انسان کے لئے اللہ کا تحفہ ہے یہ زندگی کو مشکل بنانے کے لئے نہیں آپ کو لوگوں پر دباؤ ڈالنے کے بجائے ان کے قلوب اور ذہنوں کو اسے قبول کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے ایمان اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے انہوں نے مجھے سکھایا کہ مذہب اگر ذہنی سکون اتا نہیں کرتا تو وہ حقیقی نہیں یعنی آدمی کے باطن میں سرائیت نہیں کر سکا مذہب کا موازنہ کرنے والے اکثر اسے نقصان پہنچاتے ہیں کہ سبھی ادھیان بے غرضی عدمیت اور انصاف کی تعلیم دیتے ہیں مذہب کے نام پر قتل اور غرط کرنے والے سوشیلزم قوم پرستی اور سرمایہ داری کے نام پر جنگے لڑنے والے یہ سب ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں اب میں جانتا تھا کہ انسانوں کا ایک معبود ہے لیکن مذہب کا ادراک کرنے کے لیے اب مجھے متعلیہ کرنا تھا کہ میری مغربی انداز کی زندگی نے حیات کے عبدی حقائق کو میری نظروں سے اوجل کر دیا تھا عمران خان نے لکھا کہ میاں بشیر کے تعلیم معمولی تھی اور قرآن کریم کے سوا وہ دوسری چیزوں کے بارے میں میری رہنمائی نہیں کر سکتے لیکن انیس سو اٹھاسی کے بعد سلمان رشدی پر اٹھنے والے ہنگامے نے مجھے متعلق کے لیے محمیز دی اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میاں بشیر نے میری رہنمائی کی اور میں قرآن پاک کے علاوہ میں حیات نبی پر کتابیں پڑھتا چلا گیا اور میرا دل اور ذہن کھلتا چلا گیا